موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیم آن ہیم میں آپ کا شاہ فرفان داستی امید کا تو آپ لوگ کریٹس ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جناب رمضان کی آمد آمد ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگلا اتوار جو ہوگا رمضان ہوگا تو ہم نے کہا کہ رمضان کی آمد ہے تو پھر سموسے پکوڑے تو بنتے ہیں تو مینیو میں کچھ ایسے ایٹم ڈالے ہیں کچھ چارٹ سموسے اور مزہدار سی چیز ہیں وہ سارے سنیکس جو آپ لوگ چاہتے ہیں رمضانوں اور رمضانوں میں ہمارے دستر خان کی ہوتے ہیں جان تو آج بنا رہے ہیں سموسے اسموکی سموسے بنائیں گے تھوڑا سا فلیور دیں گے اسموک کا چکن چیز سموسے اس کے ساتھ ساتھ گپا گوٹالا بنائیں گے گپا گوٹالا کے ساتھ 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 سٹوبری فروٹ چارٹ بنائیں گے اور ہیلیپینو فرائیڈ چکن بنائیں گے اچھے ساری جو پروڈکٹ ہے یہ آپ کو بنانا تو بتائے رہے ہیں یہ بھی بتائیں گے آپ اس کو فریز کیسے کر سکتے ہیں اور رمضان میں ٹائم ٹو ٹائم ٹائم کیسے بجا سکتے ہیں افتاری میں تو جانب آج جو بنائیں گے ہم چاٹ اسٹوبری چاٹ بنائیں گے وہ بنائیں گے وہ بنائیں گے وپی وپ کریم کے ساتھ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں وپی وپ پاکستان کا نون برینڈ ہے نون ڈیری کریم بنا رہے ہوتے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے مارکٹ میں اور صحیح بات بھی ہے اور جانب آپ کو بتا دیں تین فلیورز ہیں کریم کے جس میں ڈیری ہے وانیلا اور ایک ہے سٹوبری اور سٹوبری کے ساتھ ہم بنائیں گے چاٹ کیونکہ کیکس بھی بنتے ہیں ڈیزرٹ بنتے ہیں ہم نے کہا رمضان کی آمد ہے تو رمضان کی حوالے سے چاٹ بنے گی فروٹ چاٹ تو کیوں نہ بنائیں سٹوبری کریم کے ساتھ بڑی زبردست مزیدار بنے گی اور جانب ان کی بہت بڑی رینج ہے جس کے اندر آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں چوکلیٹ چپس بھی ہائیں گے وائٹ میں ہیں ملک میں ہیں ڈارک میں ہیں اس کے ساتھ چوکلیٹ کی بہت بڑی وسیع رینج ہے ہر قسم کی چوکلیٹ ملے گی ہر ریڈ کی ملے گی پریمیم کالیٹی بھی ملے گی اچھی سچی چوکلیٹ آپ کو ملے گی اور اس کے ساتھ یہاں پہ چوکو ہیز جو کہ ہیزل نٹ سپریڈ ہے وہ اسٹائل پروڈیکٹ ہے بہت سارے میٹے بنا سکتے ہیں دیسی بھلائی اور اس کے ساتھ بطور سپریڈ پہ بھی لگا کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ملکیز فوڈ آفر کر رہا ہوتا ہے بہت سارے فوڈ کلرز جانی کے بیکری بڑی وسیع رینج ہے جس میں فوڈ کلرز گلیز نیوٹرل گلیز بہت سارے پیوریز ہیں ایسنز ہیں گے اور جناب ان کی جو سسٹر کنسن کمپنی ہے بیک ہاؤس وہ آفر کرتا ہے آپ کو نون پوڈ نون پوڈ کے اندر نوزل سے لے کے بڑے اوون تک بہت ساری پروڈیکٹ جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں بیکنگ کے لیے سب آپ کو ملتی ہیں اور آن لائن سٹور جہاں پہ آپ جا کے آن لائن شاپنگ کر سکنے اپنی پسند کے سارے جو ٹینز ایکیوپنٹ آپ جو سیلیک کریں اور پورے پاکستان میں کہیں سے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ کو ملے گا آپ کے دور سٹیپ پہ تو جناب یہ تھا بلکی سپوٹ اور اس کی کریم تو شروع کر دیں پہلی ریسیپی جو کہ ہم بنانے جا رہے ہیں اللہ پینو فرائیڈ چکن بہت سارے طریقے سے ہم بہت سارے سنیکس بنا رہے ہوتے ہیں تو ہر بندی کی اپنی کریشن ہوتی ہے ہر کوئی اپنے سٹیل سے کچھ نہ کچھ بنائی رہا ہوتے ہیں تو کس طریقے چکن بھی وہی ہے اور بیسک سپائسز کے ساتھ کس طریقے سے ہم فلیور دیکھیں نئے نئے فلیور دیکھیں نئے نئے چیزیں جو ہم انویٹ کر سکتے ہیں اس کے پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ بڑی سمپل سی ریسیپی ہے بہت مزیدار چکن کا کیمہ ہم لیں گے یہاں پر گاجر ہمارے پاس رکھی ہوئی اس کو ہم نے چاپ کر کر رکھا ہے اور پیاز ہے فلیور کے لیے وائٹ پیپر ہے سالٹ ہے چکن پاورڈر ہے اور الیپینو چاپ کر ڈالے اچھا اس کی آپ دو وائریشن بنا سکتے ہیں ایک تو الیپینو ڈال کے آپ نے اس کے بالز بنائے اور آپ نے اس کو فرائی کر لیا الیپینو چیز سٹف کر سکتے ہیں آپ سینٹر میں چیڈر چیز چھوٹا سا کیوب رکھیں گے 10 گرام کا اور اسی ہی فلنگ کے ساتھ تو بن جائے گا الیپینو چکن چیز ٹھیک ہے جو چیز ہم سٹف کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں چیڈر چیڈر موسریلہ میں فرق کیا رہا ہوتا ہے دونوں کا جو ملٹنگ پوائنٹ تھوڑا سا ڈیفرین ہوتا ہے اور بیہیویر آفٹر ملٹنگ بیہیویر جو تھوڑا ڈیفرین ہوتا ہے چیڈر جو کافی دیر تک جو آپ کو دکھے گا کہ وہ ملٹ اور ڈیفرین کر رہی ہوتی ہے جبکہ موسریلہ تار بناتی ہے موسریلہ کسٹا ہے موسریلہ کا تھوڑا سا ٹائم آور ہو جاتا ہے تو وہ جم جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ فرق ہوتا ہے جب ہم سٹفنگ کی بات کر رہے ہوتے ہم چیڈر چیز 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 بناتی ہے تو اس کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو تار بھی ملے گا پیزا کے اندر یا کوئی بھی چیز آپ بنانے جا رہے ہیں کوئی بھی چیز میں سٹف کر رہے ہیں آپ کو تار بھی ملے گا اور اس کے جو جو حول کرنے کا پروسیز ہے کہ وہ مویسٹر کو ملے گا کافی دیر تک آپ کو لیکویڈی فیل بھی اس کے اندر ملے گا تو جناب اس کے اندر ہم ڈالنگ الی پینو الی پینو کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسی سبزی ہیں جو ایڈ کر سکتے ہیں مشروب ایڈ کر سکتے ہیں آلیوز آپ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ بٹ ریسیپی بہت سیمپل اپنے بڑھا سکتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں جناب یہاں پہ ہے چگند کا قیمہ اس کو مکس کر لیتے ہیں باول کے اندر ڈال کے اور اس کے اندر ہم چامل کر رہے ہیں گاجر پیاز یہ ہم نے چاپ کر رکھی ہوئی ہے اب اس کے اندر جناب سیزننگ بہت لائٹ اور مائل فلیور ہے چونکہ اس میں ڈالیں گے آلی پینو تو اس کا اپنا ایک بڑا اچھا سٹرونگ فلیور ہوتا ہے تو وہ ڈومینیٹ کرے گا اس کے اندر تو یہاں پہ ہم نے ڈالا چکن پاوڈر وائٹ پیپر اچھا وائٹ پیپر ہو یا بلیک پیپر ہو جو بھی آویلیبیل آپ کے پاس آپ اس میں کر سکتا ہے سالٹ سیزنگ سیزنگ وائٹ پیپر ہو یا بلیک پیپر آپ کی مرضی آپ نے کیس کو میکس اور اس کے اندر ڈال دیں گے یہوالا چکن مینس اور ساتھ ہی ساتھ جناب آپ سے ایک کوششن بھی کرتے ہیں آسان سوال اور آج ہمارے پاس این ایکس کی طرف سے زبردست دلکس سینڈوچ میکر ہے جناب تو سوال بھی بہت مشکل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ کی طرح آسان سوال کرتے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ نے کوئی تین فرائد سنیکس کے نام بتانے جو جن لوگوں کی کال لگ جاتی ہے وہ کال پہ جواب دے جن کے نہیں لگتی وہ ٹرپل ایٹ ون پر ایس ایم ایس کر کے جواب دے سکتے ہیں سب کا جواب شامل ہمیشہ کر لیا جاتا ہے اور اس کی عباد جناب جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ لیکی دو کے زریعے ہوتا ہے اچھے سٹفنگ جو بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کی خوب تھنڈا کر پھر بالز بنائیں گے تو بڑی آسانی سے بن جاتی ہیں بالز چلیں اس میں شامل کرنا آلی پینو آلی پینو بھی ہمارا ہو رہا ہے تھوڑا چاپ کرنے کے لیے چاپ ہو جائے گا اس میں شامل کرتے ہیں اچھا سوال کیا تین آپ نے سنیکس کے نام بتانے جو افتاری کی زینت بنتے ہماری دسترخوان کی صحیح جواب آج آپ کے پاس ہے سائنوچ میکر اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ مزید فرمائش ہیں بیسے آپ لوگ کافی ساری فرمائش ہیں جو ہم نے رمضان کے منو میں ڈال دی اس کے علاوہ فرمائش ہمیشہ پوری کریں گے چلیں اس کو ہم تھوڑا سا رکھ دیتے ہیں فریش کے اندر چلیں بریک کا ڈائم ہوگیا بریک سے واپس آکے الی پیرو اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کے بنائیں گے بالس تو کہیں مات جانے ملتے چھوڑے بریک کے بارد بریک سے بارد چکن پیرو بریک پیرو چکن 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 چپ کر چکن چپ کر چکن پورڈر چکن چکن پیرو چکن چکن پیرو ملتی ملتی چکن پیرو چکن ملتی سے چکن 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 مرچ اپنی پانی سرکا نمک چین مسترد پیسٹ پیسٹ نمک، چینی، سرکہ اور پانی پانی تھوڑا سا، سرکہ تھوڑا زیادہ اس کے اندر آپ اس کو بوائل کر رہے ہیں آٹھ سے دس منٹ کس کو جرمن چلی کو جو موٹی والی پکوڑا مرچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ بوائل کر رہے ہیں آٹھ سے دس منٹ دیمی آج پر بوائل کر لیں تو اسی پانی کے اندر آپ اس کو چھوڑ دیں رکھ کے تھنڈا کر لیں تو آپ کی لوکل ہالیپینوز بن جائیں گی مہنگے اگر آپ کو نہیں لینا نہ لیں تو آپ اسی سے گزارے کر لیں بہت اچھا فلیور آجاتا ہے کیونکہ وہ تیکھی بھی نہیں ہوتی ہے اور جو ہمیں وینیکریٹیڈ فلیور چاہیے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے جہالیپینوز کو ہم نے یہاں پر کر لینا ہے چاپٹ آج کا سوال بہت آسان ہم نے سوال پوچھا کوئی تین قسم کے آپ نے اس نیکس کے نام بتانے ہیں تین اس نیکس کے جو کہ ہم جو استعمال کرتے ہیں افتاری کے اندر ہمارے دستخان کے ہوتی ہیں زینت بنتی ہیں یہ تو کوئی بھی تین بیسے بہت سارے ایسے پکوانے ہیں اس نیکس ہیں لیکن کوئی تین آپ نے بتانے ہیں ہم سوال ہمیشہ آسان پوچھنے ہیں تاکہ کوئی پریشانی آپ کو نہ ہو اور صحیح جواب پہ آج آپ لوگوں کو کیا ملنے جا رہا ہے این ایکس کی طرف سے دلکس سینڈوچ میکر چلیں بھئی یہ گئے یہاں پہ ہیلیپینوز چلیں جی اس کو اچھے سے میکس اچھا تھوڑی کھٹی ہوتی ہیں یہ تو آپ نے تھوڑا سا جن لوگوں کو فلیور پسند ہے اور کھٹا کھانا چاہتے ہیں وہ تو اس میں زیادہ ڈال سکتے نہیں تو آپ اتنی کانٹیٹی رکھیں کوئی تین سے چار جو ہے کھانے کے چمچے ایک کپ چکن کے کیمے میں کافی ہوں گے اچھا جی یہ ہو گیا میکس اچھا ہم نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا کافی اچھے سے یہ تھنڈا بھی ہو چکا ہے تھنڈا کرنے کا فائدہ ہی ہے کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ بالز بنا سکیں گے بالز بنانے کے لئے تھوڑا سا لے لیتے ہیں جناب پانی ہم آئے ساتھ کولر ہیں شفیق آوان دادو سے اسلام علیکم اسلام علیکم بڑے بھائی کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ ٹھیک 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 فرس کلاس آپ بتائیے خیاریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہیں حالا کا احسان آپ سناو آپ کی کسی قدد ہے دعائیں ہیں آپ کے بھائیوں کی کیا کہیں گے آج آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ عرب کا آپ کا انتظار کرتا ہوں پروگرام کا اور دیکھتا ہوں شنگ سے اور آپ کی ریسی بھی بناتا ہوں بہت نوازش بہت نوازش کیا ٹرائی کے تازہ تازہ کیمے کے سموزے کیمے کے سموزے ایک اور اور پھر پکوڑے پکوڑے اور خجور خجور بھائی زبردست کیا آپ نے سٹیک کا نام لے گی دے گا خجور کا اب آپ یہ بتائیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے کا مشہور جو ہے وہ کیا ہے پکوڑے مشہور ہیں زیادہ سموزے مشہور ہیں کیا مشہور ہے سموزے مشہور ہے ہلوے مشہور ہے بریانی مشہور ہے دادو کی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سیون کی نا دادو کی دادو کی زبردست اور گرمی زیادہ آگئی ہے گرمی تو یہاں پہ بھی زیادہ ہے بھائی گرمی کا دور دور رہا ہے انشاءاللہ اب یہ جو روزے آنے والے گرمی میں آئیں گے اور یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے جتنی زیادہ گرمی کی شدد ہوتی ہے اتنا زیادہ سواب ملتا آپ کو روزے کا پتہ ہے؟ چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال دعاوں میں یاد رکھیے گا خاص مجھ کو میری ٹیم کو پورے چینل کو سارے شیف کو اللہ حافظ چلیں بھی ہلکا سا ہاتھوں پہ پانی لگاتے جائیں گے اور جناب اس طریقے سے ہم نے ان کو بال بنانی ہے اس کے اندر میں نے پیاس کو بھی نہ تھوڑا سا موٹا رکھا ہے صحیح تو آپ نے اس میں پیاس تھوڑی سی موٹی چاپ کر کے ڈالنی ہے پیاس کا کرنچ آئے گا جو بڑا کمپلیمنٹ کرتا ہے اس کے ساتھ الیپینو اس کے ساتھ الیپینو بھی تھوڑا موٹا آپ نے رکھنا ہے دانا بلکل باریک فائن چاپ نہیں کرنا ہے تھوڑا موٹا دانا رکھیں گے تو اس کا فلیور زیادہ چھوڑ گئے گا ہم آئی ساتھ کالر ہیں سمینہ کراچی سے اسلام علیکم اسلام علیکم عرفان بھائی کیسے ہیں الحمدلہ ٹھیک ٹھیک آپ بتائیے خیرے سے ہیں ٹھیک 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 الحمدلہ اب تو سب سے پہلے آپ کی تعریف کرنی ہے آپ کی پرگرام کی تاریف کرنی ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت انفرومیٹیو پرگرام ہوتا ہے بہت سیکھتے ہیں ہم آپ سے بہت شکریہ اور ہر افتیسی کا انتظار ہوتا ہے کہ آپ آئیں تو کوئی ہم نئی چیز سیکھیں جزاک اللہ جزاک اللہ اور بھائی میں جواب دینا چاہ رہی ہوں ایک سموسے السلام پہ تو سٹارٹ کر دیا ہے رمضان 처ب آج بسم اللہ کر دی ہے جی بھلکل ایسا ہی ہے اور پس وہ دائم بڑھیں اور چھولے بحث اتکہ چھولے کی اچھی چھولے کی چاہت ہوتی نہیں چھولے وہ کوئی اچھی بنانا بتائیے گا انشاءاللہ بلکل ڈالتا ہے کے مطلب ہم دلے بنا رہے ہیں یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بھائی میں ایک فرمائش پہلے بھی کی تھی چینی بسکٹ جو پر چینی نظر آتی شک ہے ہاں ہاں بھائیے لکھ لیں ہم بھول گئتے ہیں شاید جی اگر ہو سر یہ پاسیبل نا انشاءاللہ پوری کوشش ہے بسکٹ کے کوئی بھی تھوڑی سی قسمی ہو نا جی جی انشاءاللہ پوری کوشش ہے ڈالتے ہیں اس کو مینو میں تینکی بھرزر اللہ حافظ چلیں یہاں پہ ہمارے الی پینوز جو ہیں چکن ہے فرایڈ الی پینوز بہت ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب کیا کرنا ہے بڑا آسان سا پروسز ہے آسان پروسز آپ کو بتاتے ہیں کرنا کیا ہے میں جب بھی یہ کوٹنگ والی چیزیں بناتا ہوں تو سب سے پہلے اس پہ لگاتا ہوں میدہ میدہ لگانے کے بہت فوائد ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیا فائدہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو کوٹنگ ہے آپ کو بیسی کوٹنگ ملے گی جیسے کہ آپ مارکیٹ سے سنیکس لاکے کھاتے ہیں فروزن سنیکس جو آپ فرائی کرتے ہیں نہ ان کی چیز بہر نکلتی ہے نہ ان کی فلنگ بہر نکلتی ہے تو بلکل اسی طریقے سے یہ جو میدہ لگاتے ہیں پہلے اس سے یہی ہوتا ہے کہ یہ کوٹنگ جو ہے وہ پروڈیک کے ساتھ چپک جاتی ہے اگر آپ ڈائریکٹ انڈا لگائیں گے اور کرام لگائیں گے لیکن جب آپ میدہ لگا دیں گے تو آپ کا انڈا سلپ نہیں کرے گا بلکل کوٹنگ آپ کی اپنی جگہ پہ رہے گی تو اب ہم نے کرنا گیا ہے پہلے سب کو میدے سے کوٹ کر کے رکھیں گے پھر انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے جنب ہم بریٹ کرم لگا دیں گے پھر آپ اس کے اندر چیز سٹف کریں کچپ بھی سٹف کر دیں گے تو کچپ بھی آپ کا بہا نہیں نکلے گا اس کوٹنگ کے وجہ سے تو یہ پروسیز آپ نے لازمی کرنا ہے تو یہ میدے سے اچھے سکی کوٹ کر کے پھر انڈا لگائیں اور اس کے بعد پھر بریٹ کرم لگائیں اس کے اندر چیز سٹف کر سکتے ہیں تو آپ کے چیز چھکن چیز والی پینوس بن جائیں گے اچھے جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ آپ اپنا خود سے گھر پیالی پینوس بنا سکتے ہیں چھوٹے سائز کی بھی لے سکتے ہیں اور ایک دفع ہم نے الیپینو پاپرز بنایا تھے جس میں چکن اور چیز سٹف کیا تھا تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ گھر پہ بنا سکتے ہیں اور ہم نے بنایا بھی لوکل چلی کے ساتھ تھا اس کو بنیگریڈٹ کیا اسی طریقے سے پکا کے ہم نے نمک اور سرکے کے پانی میں اس کو نمک سرکے کے پانی میں بنا کے پھر اس کو بنایا تھا بڑا بہترین بنایا تھا ماشاءاللہ زبردست تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ ریسپی بھی آپ کو مل جائے گی ہمارا یوٹیوب چینل ہے مسالے ٹیوی ریسپی اس پہ جائے تو آپ کو الیپینو پاپرز کی ریسپی وہ بھی آسانی سے مل جائے گی اور بلکل اس کو بھی آپ اسی طریقے سے فریز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم بکایا چیزوں کو کرتے ہیں چلے یہ بریک کا ڈائم ہو گیا ہے بریک میں انڈے توڑتے ہیں اور جناب اس کو کرتے ہیں کوٹنگ کچھ بریک میں کر لیں گے کچھ آپ کے سامنے کریں گے بہت سمپل ہے کرنا کیا ہے میدہ تو ہم نے لگا دیا ہے سرف انڈے میں ڈپ کریں گے برائٹ کرم لگائیں گے اور تھنڈا کر لیں گے پھر کریں گے پھر کریں گے فریز تو کئی ماں جانے ملتے چھوڑے سے بریک کے بعد موسیقی موسیقی انڈے میں پھر لگایا ہے اور پھر ایک دفعہ پھر ہم نے اس کو انڈے میں ڈالا اور پھر لگا دیا ہے تو یہ ڈبل کوٹنگ ہو گئی ہے زبردست لوہا لاڈ کوٹنگ اور انشاءاللہ آپ اس کے اندر کچھ بھی سٹرف کریں کوٹنگ بہترین دائے گی اپنی جگہ سے بلکل چار اور رہ گئے ان کو بھی فٹا فٹ کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرف جو کہ ہے جناب کپا گھوٹالا کراچی کی بڑی کچھ مشہور جگہیں جانگا بڑا مشہور کپا گھوٹالا گھوٹالا جو آپ کو ملے گا کھانے با صحیح نہیں تو یہ آپ گھر میں منا سکتے ہیں بڑی آسانی ازاد آج کا سوال نیایتی آسان سوال ہم نے پوچھا ہے آپ نے تین سنیکس کے نام بتانے ہیں جو کہ بنتے ہمارے افتاری کے زہسرخان کی زینت کال کر کے آپ جواب دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹرپل ایٹ ون پر اس ایمس کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں جناب یہاں پہ ہمارے الیپینو فرائیڈ چکن جو سارے کوٹ ہو گئے ہیں اب ان کو رکھیں گے پانچ دس منٹ کے لیے ہم پھرش کے اندر تاکہ اچھے سیٹل ہو جائے پھر اس کے بات کریں گے فرائے صحیح جی ہینڈ واش کر لیتے ہیں ان کو آپ فروزن کر سکتے ہیں کیسے فروزن کرنے کا طریقہ میں آپ کو امیشہ یاد دیانی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹرے کے اندر کوئی تھیلی لگانی ہے شاپر بچھانا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی فریز کرنا ہے اس پروڈک کو آپ نے الگ الگ کر کے رکھنا ہے ایسا کہ وہ آپس میں ٹکرائیں آپس میں ٹکرائیں گے تو وہ جنڈنے کا چانس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو بس آپ نے پہلے فریز کر دینا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے اس کو نکال کے الگ الگ جو ہے وہ کسی بھی شاپر میں ڈال کے اے ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے فریزر میں اور پھر پورے مہینے تھوڑا تھوڑا جیسے آپ نے استعمال کرنا ہے نکال کے آپ استعمال کریں تو جناب ان کو رکھتے ہیں تھوڑا فریز میں تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں پھر فرائے کر دیں گے اب باری ایناب کپے کو ڈالے کے ڈو کی کولر ہما ساتھ میسیز عمران ہے ہیدراباد سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام بھائی اسلام علیکم اسلام کیسی ہیں آپ کھرے سے ہیں ٹک ٹاک ہیں جی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کے پروگرام کی تاریخ کرنی تھی بہت شکریہ جزا کرنا جزا کرنا اور اسلام بھائی میں نے سکس مارچ کو ون گیا تھی الیکٹرک کیٹل ابھی تک کنٹرول ام سے کسی نے میرا ایڈرکٹی نہیں ہیا ارے ابھی آپ بھول گئے ہیں سکس مارچ ابھی ریشنٹ کی بات ہے نا ہاں بھائی آپ نے میرے خیال سے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا جی یہ میں وہی ہوں میسیز عمران پرومیز بیلکل بھائی نمبرزہ نوڈ کر رہے ہیں آج آپ اپنا نمبر نوڈ کر رہے ہیں پھر آپ کو رابطہ بھی کہتے ہیں کیا ہے کہیں گی آج جی بس آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور چنہ چاٹ اور بنانا سکھا دیں انشاءاللہ آج گپا گوڈالا بنا رہے ہیں ٹک ہے تو یہ بھی بنائیے گا چنہ چاٹ میں انشاءاللہ ہم نے آگے ڈالی وے کچھ الگ قسم کی ٹک ہے ٹک ہے چلیں مانڈا رول پٹی بنانا سکھا دیں مانڈا پٹی یہ بھی ڈالیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بنا لیتے ہیں منیو کے اندر ایڈ کریں گے اس کو مانڈا پٹی کو ٹک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال دکھئے گا اچھا بھائی یہاں پہ ایکول کونٹیٹی میں لے لیں گے ہم سوجی اور میدہ صحیح جی اور اس کا ٹائٹ کر کے گندیں گے ٹھیک ہے یہ گیا اس میں تھوڑا سا جائے گا نمک اچھا اوائل اس میں آپشنل ہے ہلکا ساائل کے قدرے ٹپکا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے نہ ڈالنا چاہے نہ ڈالیں کیونکہ اوائل ساٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑا کلر بھی دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں ہلکا سا ڈپکائیں گے ویسے آپشنل ہے مرضی آپ کی ڈالیں یا نہ ڈالیں چلیں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اس کو گوندیں گے اچھا اس کا جو پروسسس اس کو آپ نے اچھے سے فالو کرنا ہے اس کا جو ریسٹنگ ٹائم اس کو ریسٹ دینے کا جو پروسسس آپ اس کو ریسٹ دیں گے پھر آپ پیڑے بنائیں گے اس کے پیڑوں کے آپ نے دس پندر بنٹ کا ریسٹ دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو بیل کر پھر پانس آپ ریسٹ دیں گے اس کے بعد کریں گے فرائے اور ریسٹ دینے کے لیے آٹا جو ہے اس کے ڈوکیوں پر ہوا نہ لگے خوشکی نہ ہے سکری نہ ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے کوئی بھی گیلہ کپڑا اس کے اوپر ڈال دیں گے اسے ڈھاب دیں گے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے سیٹ ہو جائے اور خوشک نہ ہو اور خوب گرم تیل میں پھر اس کو کریں گے فرائے چلیں بھی ہاتھ کی مدد سے اس کو گون لیتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائٹ گون دے گا ہزبے ضرورت آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں اور اس کو گونتے جائیں سوژی اور میدہ ہم نے ایکول کونٹیٹی میں اس میں شامل کیا ہے آج کا سوال نہایت آسان سوال ہم نے پوچھا ہے بھائی کوئی تین سنیکس کے اپنے نام بتانے جو کیا ہے افتاری میں کھائے جاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو گوننا ہے پانچ دس منٹ کا ریج دینے کے بعد اس کو ایک دفعہ پھر گون دیں گے تو اس سے کیا ہوگا گندائی جتنی زیادہ ہوں گے اتنا اچھا آپ کا ڈو بنے گا اور اس کی جو فلنگ ہے اپنے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں جو چارٹ آپ اس میں ڈالنا چاہیں چنہ چارٹ ڈالیں دہی بندی ڈالیں مختلف قسم کی چٹنیاں اپنے حساب سے آپ فلیور کے حساب سے اپنے شاک کے حساب سے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں استف reminding اسلام علیکم علیکم السلام کیا ہle جناب آپ کے خیارت سے الحمدلیلہ علیکم علیکم السلام سر کیسے آپ ٹھیک ہے آپ بتائیے خیارت سے الحمدلیلہ محمد اللہ محمد اللہ موسری کے لاتے ہیں وہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہماری ریسپی آپ کو مل جائے گی یہ مسالہ ٹی وی ریسپیز ہوئے ہیں مارا یوٹیوب کا چینل وہاں سے مل جائے گی باقی ہم پھر دوبارہ اس کو بنا سکتے ہیں آپ کے فرمائش پر لیکن آپ اس کو ضرور دیکھیں گا بہترین ریسپی ہے بہترین ریسپی ہے جزاک اللہ چلیں فہم صاحب بہت شکریہ کول کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اچھا بھئی یہاں پہ اس کو ذرا ہم فائنلی مکیاں لگا لیں کیونکہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں اس میں سوجی اور سوجی یہاں پانی پیتی ہے صحیح تو آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے اس کو اچھا سے گون لینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی چلیں بریک کا ڈائم ہو گیا ہے ابھی میں اس کو رکھوں گا بریک سے واپس آکے ایک دفعہ پھر اس کو گون دیں گے اور اس کے بنائیں گے پیڑے پیڑے کو دیں گے ریسٹ تو کہیں ماں جانے ملتے ایک چھوڑے بریک کے بعد بریک سے واپس آ چکے ہیں یہاں پہ ہونڈ رہا ہے گپا گھوٹالا اور بریک پہنے سے پہلے ہم نے آٹھ اس کا گون لیا تھا ایک وال کانٹیٹی میں ہم نے سوجی لی اور میدہ لیا نمک ڈال کے اس کو ہم نے گون لیا تھوڑا ٹائٹ کر کے پانی آہستہ آہستہ ڈال کے اب اس یہ جو ہے دیکھیں جناب اس طرح کا گون گیا ہے ابھی ایک دفعہ اس کو ہم نے اور تھوڑی سی مکیاں مانی آپ نے دس منٹ کا ریسٹ دینے کے بعد اس کو دوبارہ سے گوننا ہے اور یہ فوراں سے نا ڈرائی ہونے لگے گا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جو ہم نے ایک کپڑا یا کلنگ ریپ جو آپ اسے لگا دیں گے تاکہ اس کو ہوا نہ لگے مقصد جئے کہ ہوا نہ لگے اور آپ نے اس کے پیڑے بنانے پیڑے بنا کے بھی آپ نے دس پندر منٹ کا ریسٹ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو بیلنا ہے اور بیلنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ٹرے میں رکھے پھر مزید ریسٹ دینا ہے ریسٹ زیادہ دینا ہے جتنا زیادہ ریسٹ دیں گے اتنا زیادہ اچھا آپ کا یہ کپڑا بنے گا آج کا سوال نہیں آئی تھی آسان سوال ہم نے پوچھا بھائی آپ نے کوئی تین سنیکس کے نام بتانے ہیں جو کہ رمضان میں زیادہ بنایا جاتے ہیں افطاری میں اس طریقے سے آپ نے سارے تقریباً یہ کوئی تیس سے پیتیس گرام کا پیڑا ہوگا سائز اس کا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو آپ سائز اپنے حساب سے اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور جیسے کچھ میں نے کہا کہ آپ اس کی سٹفنگ ہے چٹنیاں وٹنیاں آپ اپنے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں بہت ساری کسیم کی چٹنیاں دال سکتے ہیں ہری چٹنی اور میٹھے دھائی کام میں استعمال کرنے جارہے ہیں اس کے علاو بخارے کی چٹنی چامل کر سکتے ہیں کھجور کی کھٹی مٹی چٹنیاں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ لہسن کی چٹنی جو ہوتی ہے لال والی وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کچھپ ڈالتے ہیں چلی کے گارلک شاہ سے آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں بہت ساری ویریشنز ہیں آپ کے پسند کے حساب سے آپ اس میں ڈالیں کھٹے علی اس میں ڈال سکتے ہیں چنہ چاہٹ کالے چنے سفید چنے جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ایسی ڈشیس کے جو نام دماغ میں آرہے ہوتے ہیں آخری بھی پیڑا لپیٹتے ہیں چلیں اس کو دیں گے تھوڑا سا ریسٹ کلنگ ریپ یہاں پہ نہیں ہے میرے پاس تمہیں یہاں پہ الیمونیم کی فوائل لگا دیتا ہوں اس کے پر مقصد یہ کہ اس کو ہوا نہ لگے ٹھیک ہے جی اس کو رکھتے ہیں ادھر اور تیاری ہی گھتے ہیں چکن چیز سموسے کی سموکی چکن چیز سموسے چلیں ایک ادھر لے لیتے ہیں فرانک پین یہ والا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہمارے پاس کچھ انگریڈینٹس ہیں بڑے سیمپل سے اور ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنی ریسپیز ہوں شروع سے کہ جتنی ریسپیز ہوں انگریڈینٹس ایسے ہوں جہاں آپ کے گھر میں مل جائیں زیادہ کچھ باہر سے نہ لانا پڑے زیادہ ٹنشن نہیں ہو جو مشکل انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس کا بھی ہم سبسٹیٹوٹ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر مل جاتا ہے آسانی سے تو استعمال کریں ادھر وائس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہوں کہ کسی انگریڈ کی وجہ سے آپ وہ ڈیشیں نہ بنائیں تو ایسے انگریڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہماری نظروں میں لہٰذا بہت سانی ہم ساری ڈیشیں گھر پہ بنا سکتے ہیں اچھا جی وائل لے لیا وائل تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن نکال دیں گے مسئلہ نہیں ہے تھوڑی سی لے لی ہم نے پیاس چوپ کر کے اس کو ہم نے صرف سوفٹ کرنا ہے کوئی کلر نہیں دینا صرف سوفٹ کرنا ہے اچھا جب ہم فروزن بنا رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو پیاس کو ہلکا سا سوفٹ کر لینا تو شیل ف لائف زیادہ بڑھے جاتی ہے اگر آپ کچھی پیاس دالتے ہیں شیل ف لائف ہوتی تو ہے صحیح ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑا سا رسک انوال ہو جاتا ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو تھوڑا ساوٹے کر لیں گے سوفٹ کر لیں گے تو وہ ٹینشن ہی کتم ہو جائے گی کہ آپ پیاس کو سمیل دے سکتی ہے پیاس خراب ہو سکتی ہے چلیں اب ہم اس میں شامل کریں گے لائسن درک کا پیسٹ ہری مرچوں کا پیسٹ اس کو بھی الکا الکا سا ساوٹے کریں گے ہم اس میں شامل کریں گے چکن کا کیمہ اور خوب اچھی سی اس کی کریں گے چکن کا کیمہ جو ہے فوراں سے وہ جم کے جو ہے لند بن جاتے ہیں یعنی ڈلیاں اس کی بن جاتی ہیں تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس طرح کچلتے رہنا ہے تاکہ یہ ڈلیاں نہ بنیں اس کی اور اگر ڈلیاں بن بھی جاتی ہیں تو جب آپ اس کو تھنڈا کر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی آپ اس کو توڑ سکتے ہیں اب یہ تھوڑا سا جان پکڑ گیا ہے تو آپ کیا کریں گے اب اس کے اندر کر دیں گے سیزننگ بس یہ تھوڑا سا سوڑ دیتے ہیں اس کے بعد جو مسالے لگانے اس میں مسالے لگا دیں گے بڑی کویک جٹ پٹ ریسیپی ہے چلیں فلیم کو تھوڑا سا بند کرتے ہیں تاکہ اس کا پکنے کا پروسس جو وہ کم ہو جائے اس میں شامل کریں گے جناب نمک چکن پاوڈر وائٹ پیپر اگین وائٹ پیپر یا بلیک پیپر جو بھی آوالی بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا زیرہ گھوننے کے بعد تھوڑا سا اس طرح یا تو کوٹ لیں یا ہاتھ سے یا سی کرش کریں گے آپ اس میں شامل کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ کوئلہ دیکھا دیتے ہیں چلیں بچولہ اس کے دوبارہ سے کھول کے اس کو کر لیتے ہیں مکس اور ہاتھ کی مدد سے مستقل جو ہے آپ اس کو توڑتے جائیں اگر توڑیں گے نہیں تو پھر آپ کو فلنگ کرتے وقت تھوڑی سی مشکل ہوگی بڑے بڑے پیسیز آئیں گے تو آپ اس کو بعد میں بھی چوب کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے سٹیج پہ کریں تو زیادہ بہتر ہے اچھا اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم چیز چامل کریں گے اگر چیز گرم میں شامل کر دیں گے چیز ملٹ ہو جائے گی پہلے اس کو تھنڈا کر لیں گے اور پھر اس میں چیز شامل کریں گے اور اس کا ایک ویریشن یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے اس کو پکا لیا آپ چاہیں تو اس کو نہ پکائیں کچھے کیمے کے اندر آپ سارے لابازمہ ڈالیں اس کے اور مکس کرنے چیز بھی ساری تو اس کے بعد بھی آپ سٹپنگ اس کے کھا سکتے ہیں تو دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں فلنگ کو پکا کر بھی اور کچھے فلنگ بھی آپ اس کے اندر سٹپ کر سکتے ہیں چلیں یہ ہو گیا ہے نیکیمہ بھی اچھے سے ٹوڑ گیا ہے سارا بس اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد پھر چیز شامل کریں گے اور کوئلے کا دم دیں گے تو ایک ادب پلیٹ میں اس کو نکال لیتے ہیں تاکہ اچھے سے کھنڈا ہو جائے تاکہ اچھے سے کھنڈا ہو جائے اس کو آپ مانڈا پٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو جو ہے آپ جناب ملی بھی بنا کر اس میں بھی صرف کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں جو بھی آسان طریقہ ہوں ملی کی بھی کے ریسپیز ہم کافی طفع بدا چکے ہیں تو ہمارا پیج ہے یوٹیوب کا مسالہ ٹی وی ریسپیز اس کو اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو ملی کی ریسپی مل جائے گی چلنج اس کو تھوڑا سا کریں گے آپ پول ڈاؤن ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد جناب اس کو ملا دیں گے اور اس کے اندر دیں گے کوئلے کا مک کوئلہ یہاں پہ دہک رہا ہے اچھا خاصا اور ساتھی ساتھ اوائل بھی گرم کر لیتے ہیں گھپا گھوٹالا فرائی کرنے کے لئے اچھا جناب اب کیا کرتے ہیں اب کرتے ہیں کہ یہ رکھتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لئے اور یہاں پر بریک کا ٹائم آگیا ہے بریک میں تھوڑا مزید رہج دیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو بیل کے ہم فرائے کریں گے تو کہیں مل جانا ملتے ہیں بریک کے بعد بریک سے واپس آ چکے ہیں یہاں پہ ہم نے گھپا گھوٹالا تھوڑا سا چیک کیا تھا کہ ڈو سیٹل ہوا کے نیوہ الاملہ کافیت تک ہو گیا ہے جتنا زیادہ ریس دیں گے اتنا زیادہ بہترین بنے گا ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سا سیکنڈ اور تھرڈ گئر لگا دیتے ہیں چلیں اچھا سا کلر دینا ہے کوپ کرسپی کرنا ہے اس کو اچھا فلیم جو نہ آپ نے ہائے رکھنا ہے چلیں جی اوائل ہمارا بھی اور گرم ہو رہا ہے اب ہم نے کرنا ہے جناب کوئلے کا دیتے ہیں دم کوئلے کا دم دے دیتے ہیں جناب چیکن چیز سموسے کوچھ چیز ہم نے ابھی نہیں ڈالی ہے صحیح ہے پھلے دم دے دیتے ہیں اس کے بعد چیز ملا دیں گی کیونکہ فلنگ تھوڑی سی گرم ہے صحیح کہ فلنگ تھنڈی ہو جاتی ہیں میری تو پھر میں اس میں ڈال دیتا ہے چیز لیکن ابھی چیز نہیں شامل کر سکتے ہیں بس ابھی ہم نے کوئلے کا دیا دم اور جناب یہاں پر نکال دیتے ہیں گپا گوڈالا کچھ چیز مجھے مل جائے نکالنے کے لئے سپائرل لیا گیا چلیں خوب کرسپی کرنا ہے خوب کرسپی مزیدار سا باقی کے بھی بیل لیتے ہیں ون بائی ون کر کے اگین ریسٹ بہت اچھا دینا ہے آپ نے اس کو اور بلکل باریک کر کے اس کو بیلیں گے آج کا سوال نہیں آئی تھی آسان سوال ہم نے پوچھا تھا کوئی آپ نے بتا نہ ہے کوئی تین سنیکس کے نام جو کہ بنایا جاتے ہیں افتاری میں اچھا لیں اچھا یہ جو میں بیل رہا ہوں اس کو بھی بنایا کہ آپ نے دس منٹ کا ریسٹ دینا ہے ریسٹ دینے کا طریقہ وہی ہے کہ اس کو ہوا نہ لگے صحیح جی کوئی کھ لگا خوب گرم وائل میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے تو فورا سے پھولے گا ثلاث آپ نے اس کو تھوڑا سا سلو کرنا ہے جب بیل کے آپ رکھ لیں گے تو سارے بلے میں ہوں گے ایک ساتھ آپ ڈالیں گے اور ایک ہی ٹیمپریچر کے اوپر جو یہ بن رہے ہوں گے زبر رستے صحیح ہے تو ابھی تو میں ون بائی ون کر رہا ہوں وہی مجبوری ہماری ٹائم کی کمی یہ سمجھیں کہ یہ گول کپے کا بڑا بھائی ہے تو اب کیا کام کرتے ہیں اب میں بھی بیل کے رکھ لیتا ہوں پھر ایک ساتھ رائے کر لیں گے سارے بیلنے کی بھی ٹیکنک آپ دیکھ لیں کہ چاروں طرف سے ایک جیسا ہونا چاہیے کہیں سے موٹا کہیں سے بطلا نہ ہو ایون ہو بلکل تاکہ پھول بھی آسانی سے اور ایک جیسا ہے جہاں سے موٹا ہوگا وہاں سے سوفٹ رہ جائے گا سوفٹ نہیں ہونا چاہیے کرنچی ہونا چاہیے بلکل ٹیلی پینو فریڈ چکن بھی ہمارا جو ہے وہ فریج میں رکھا ہوا ہے وہ بھی ہم کریں گے فرائے چلیں بلکل گول اس طریقے سے تین چار ایک ساتھ کر لیں گے نہ تو آسانی سے یہ ایک ساتھ فرائے ہو جائیں گے کلر ایک جیسا آئے گا نہیں تو آپ کیا کریں گے آپ آئل کم زیادہ ہی کرتے رہیں گے کبھی تیز کریں گے پھر تھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے ایک ساتھ چار پانچ فرائے کریں گے تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا کوشش یہ کریں کہ اس کو بیلتے ہوئے سائیڈ ایک ہی رکھیں اس کو پلٹیں نہ صحیح ہے جیسا آئے گی پلٹنا نہیں ہے اور ایک ہی ہاتھ سے پریشر دیکھ کے آپ اس کو بیلیں گے اچھا دیکھیں ابھی تھوڑا سا ریسٹ ہم نے نہیں دیا اس کو یہ شرنگ ہوتا ہے پھیلے گا پھر شرنگ ہوگا اگر آپ ریسٹ پورا دیں گے تو پھر شرنگ نہیں ہوگئی ہے سموسے کے فلنکیوں پر ہم نے لگا دیا بس اب اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے چیز اور پھر اس کو بھریں گے مانڈا پٹی کے اندر اور پھر فرائی کر لیں گے پہلے مانڈے والا آئیٹم فرائی کریں گے پھر اسی تیل کے اندر آپ بریڈ کرم والا آئیٹم فرائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے بریڈ کرم کیا پھر مانڈا والا فرائی کیا تو بریڈ کرم کا جو دانہ مانڈے پر لگ جائے گا اگر آپ نے ایسی کرنا ہے تو پھر آپ پہلے آئل کو چھان لیں اگر چھانیں گے نہیں تو آپ کے مانڈے والا جو پروڈیکٹ ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا اگر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے پہلے بریڈ کرم والا ہی کرنا ہے تو اس کو لیازہ آپ چھانے پہلے اس کے بعد استعمال کریں دو تین اور ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا میدہ لگاتے جائیں اچھا دو آپ دیکھ لیں کہ دو ہم نے تھوڑا سا ٹائٹ رکھا ہوا ہے چلیں اس طریقے سے چلیں پہلا والا اس کے ایک ہاتھ اور مار دیتے ہیں چلیں بسم اللہ کر کے دوبارہ سے دوسرا بھی ڈالتے ہیں بس آپ نے پہلے پریس کرنا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد جو آپ نے اس کے اوپر اس طریقے سے ڈالنا ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی نابی پھولے ایسا بھی ہوتا ہے ضروری نہیں نہیں کہ سب پھول جائیں لیکن انشاءاللہ نائنٹی نائن پرسنٹ پھولتا ہے دیکھیں بس پہلے تیز آج پہ آپ نے اس کو ڈالا ہے پھول گیا پھر آج تھوڑی سی سلو ہو جائے بھلے اور پھر دیمی آج پہ فرائی ہوتا رہے گا کیونکہ یہ ہمیں کڑک کرنا ہے صحیح ہے کڑک ہوگا تو کافی دیتے ہیں کڑک رہے گا اچھا اس میں سے یہ والا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے خاص سے سب سے پہلے والا تھا اس کے اوپر یہ کرسٹ آگیا یہ جو کریک پڑھا ہے اسی وجہ سے پڑھا ہے کہ ہم نے اس کو کور کر کے نہیں رکھا ہے گلے کپڑے سے اگر آپ اس کو گلے کپڑے سے کور کر کے نہیں رکھیں گے تو پر سکری آئے جائے گی یہ مطلب خوشکی آئے جائے گی تو وہاں سے کریک کرے جائے گا یہ صحیح نا اس بات کا آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے چلیں بھی اب چولہ سائٹ کرتے ہیں اب دیمی آج پہ بنائیں اس کو جب کلر آجا اچھا سا پھر نکال لیں چلیں یہ بریک کا ڈائم ہو گیا بریک میں سارے فرائے کرتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو چلیں گے سموسوں کی طرف تو کہیں مجھ جانا ملتے ہیں کہ چھوڑے بریک کے بعد موسیقی بریک سے واپس آ چکے ہیں گپے گو ڈالیاں ہمارے تیار ہیں بس سٹف کرنا ہے تھوڑا سا اس کو چھوڑیں گے تھوڑے رکھے رکھے بھی کرسپی ہو جائیں گے پھر توڑ کے اس کو سٹف کر لیں گے چلیں میں یہاں پہ سموکی چکن چیز سموسا جس کو ہم نے کوئلے کا سموک دے دیا تھا فلنگ بھی ہماری تقریباً تھنڈی ہو چکی ہے صحیح ہے جی فلنگ ہو گئی تھنڈی دعا نکل دا ہے تھوڑا سکے چلیں بھی اس میں ڈالتا ہے چیز اور اس کو آپ نے اچھے سے کرنا ہے میکس ہاتھ کی عدد سے تاکہ چیز کے بھی دانیں ٹوڑ جائیں اور جانب جو چکن ہماری موٹے موٹے لمسے اس گندہ وہ بھی ٹوڑیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا سموکی فلیور آ چکا ہے چلیں بھی چیز بھی ہو گئی میکس اچھا پہلے سموشیں ہم بنا لیتے ہیں مانڈا پٹی ہمارے پاس یہاں پر ہے مانڈا پٹی ہمیشہ کی طرح آپ نے پیپر میں لپیٹ کے رکھنی ہے اچھا جانب چکن چیز سموشہ مانڈا پٹی میں تو بنا ہی سکتے ہیں اس کے علاوہ مانڈے میں بھی آپ اس میں ملی والے میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دو ہیں یا ایک ہے ایک ہی ہے دو ہیں ڈبل ہیں ٹھیک ہے بہت آرام سے پیار کے ساتھ آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے چلیں بھی اب آپ نے اس میں بڑی اسٹفی ٹھیکن چیز والی کوئی اچھے طریقے سے آرام سے اور اس کو آپ نے اس طریقے سے اچھی پینڈنگ کرنی ہے تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا لگا دیں لائی ٹھیک ہے اور آرام سے کوئی جل بازی نہ کریں جتنا آرام سے ایزی ہوکے بنائیں گے اتنا اچھا سموسا بنے گا آپ کا اور شیپ بہت اچھا بنے گا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے بھرپور بھرے وے اور پھولے وے سموسا آپ کے بننے چاہیے اگین یہاں سے آپ نے اس کو ایک بل لیا ایسا ہے اچھے یہاں پہ نا یہ پورا بند ہونا چاہیے آپ کے نیچے تک تو پھر سموسا اچھا بنے گا چیز گئی اچھا چکن تھوڑا گرم ہے نا تو چیز ابھی سے دھوڑی سی میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے کیا ہے فرق تو کوئی نہیں پڑھنے والا اگر میلٹ ہو بھی جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے تو اس کو تھنڈا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے پھر آپ نے اس کو بند کرنا ہے اور جتنا ٹائٹ ہاتھ سے آپ اس کو کریں گے اتنی اچھی آپ کی شیپ بنے گی ٹھیک ہے لیکن آرام سے سلو سلو تاکہ شیپ آپ کا صحیح ہے اور سائز اپنے حساب سے آپ کم شوٹا کر سکتے ہیں سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کی جو مانڈا پٹی ہے اس کو آپ موٹا پتلا کریں گے تو آپ کے سموسے کا سائز اس کے حساب سے آ جائے گا چلیں یہ گیا اس میں وہ مزے کا چیز ہی سموسہ بننے جا رہا ہے چلیں یہ سوال بھی ریپیٹ کر دیں گے بہت بڑا آسان سے ہم نے سوال پوچھا تھا آپ نے بتانا ہے کہ کوئی تین سنیکس کے نام جو بنتے ہیں ہماری افتاری کے اندر تو کون کونسے سنیکس ہوتے ہیں بہت سارے بنایا جاتے ہیں لا دا دا آپ کیا سکتے ہیں لیکن کوئی بھی تین نام اپنے بتانے ہیں چلیں اب باری ہماری سٹرابری فروٹ چاٹ کی اور بس اسمبلنگ ہونی ہے سموسے ہم کریں گے فرائے سموسے ہمیں گے فرائے سموسے ساتھ ساتھ فرائے ٹھیک ہے جی اوائل ہمارا خوب گرم تھا سلکا سا کھولتے ہیں سموسے ساتھ ساتھ کرتے ہیں فرائے بلکل دیمی آج پر سلو سلو ہوتے رہیں گے فوراں یہ ڈالتے ہیں اس کے اندر تازے تو کھلنے کا چانس ہوتا ہے تو میں لے رہا ہوں آپ نہ لیجیے گا آپ اس کو دس پندر منٹ جو تھوڑا سیٹ کر لیجیے گا اور اس کے بعد آپ پھر فرائے کیجئے گا اگر زیادہ ٹائم ہو تو زیادہ ٹائم دے لیجیے گا جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اتنی زیادہ اچھے وینڈنگ آئے گی ڈائریکٹ سے پڑاتے جائیں گے اور یہ فرائے کرتے جائیں گے ایک ایک منٹ کا گیپ دے کر بلکل دیمی آج پر فرائے کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ کا ٹائم آپ کا فرائنگ ٹائم ہونا چاہیے پانچ سے چھ منٹ ہوگا تو سموسا آپ کا بہت دیا تک کرسپی رائے گا نہیں تو کیا ہوگا فوراں سے نرم پڑ جائے گا اچھا نہیں یہ ہو گیا ایسا لئے تھوڑی سی گاڑی رکھا کریں تاکہ بائنڈنگ اچھی آئے ٹھیک ہے جی یہ سموسے بھی ڈالتے ہیں جیسے سے بنتے جاتے ہیں اس کو فرائے کرتے جائیں گے تاکہ ٹائم ہمارا بچ جائے کیونکہ ابھی ہم نے گپے کوٹ آ لے جاؤں ان کو بھی ہم نے سرف کرنا ہے اور اللہ پینو فرائیڈ چکن اس کو بھی ہم نے فرائے کرنا ہے چلے یہاں پہ لگایا اور یہ سٹفنگ جو آپ یہ رول میں بھی کر سکتے ہیں مینی سائز کے رولز بنا لیں چکن چیز رول بن جائیں گے آپ کے جو ہم نے ڈیفرینٹ گیس کے اندر ہو دیا ہے سموکی فلیور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا سموک دیجئے گا اس کو اچھا سا چلے اور سموکو چلاتے جائیں تاکہ کلر ایک جیسا ہے تازے تازے ڈالیں تو تھوڑے سے ہی ہے کھل سکتے لگا لملہ ایک ہی کھلا ہے زیادہ نہیں کھلا پھر بھی ہم بعض آنے والے نہیں ہیں سمدے کرنا ہے اس کو فرائیڈ آپ دو سموسین کو بھی جلدی اللہ فرائی کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں اللہ پینوں بالز یہ خوب اچھے سے تھنڈے ہو گئے لیکن یہ فروزان ہونے والے میں فریج بڑا اچھا کام کرتا ہے دیکھیں جب آپ اس کو الگ الگ کر کے جمائیں گے ایک تفہہ یہ روک ہارڈ ہو جائیں گے اس کے بعد جو آپ اس کو ایک جگہ اکٹا کر کے ڈالیں تو پہ انشاءاللہ آپس میں نہیں جڑیں گے چلیں یہ ریکہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اب بریک میں کیا کرتے ہیں ہم یہ بھی بال بھی فرائی کر لیتے ہیں چارڈ بنائیں گے آپ کے سامنے تو کئی میں جانے ملتے ہیں چوڑے سے ریکہ بریک کے بعد بریک سے بریک سے بابیس آ چکے ہیں ایلیپینو فرائیڈ چکن بھی ہمیں فرائی ہو چکی ہے چکن سموکی چکن چیز سموسا بن چکا ہے اب یہاں پہ گپا گوٹ ٹائلہ جو اس کو زرہ ہم اسمبل کر دیں صحیح سے چلیں دھنیا شنیا پیاز یہ ہم نے ڈال دیئے ہیں اس کے اندر چھولے بھی ڈال دیئے ہیں چھولے بھی ڈال دیئے ہیں چھولے بھی ڈال دیئے ہیں چلیں اپر کچھ ڈال دیتے ہیں کچھ آگے پیچھے اس طرح صحیح ہے جی آلو اپنی مرضی کے حساب سے آپ نے جو بھی اس میں ٹاپنگ کرنی آپ لوگ کر سکتے ہیں کوئی ہائیڈن فاسٹ ہول نہیں ہے اپنے پسند کے حساب سے چٹنیاں ڈالیں اپنی پسند کے حساب سے آپ اس کے اندر چنے ڈالیں چھولے بھی ہری چٹنی چلیں اب اس کے پر ایک دفعہ پھر دہی میٹھا دہی ہے فائنلی ہرا دنیا چلیں ڈن الہم لا تین ریسیپیز ہماری تیار ہیں چوتی ہے ہماری سٹرابری فروٹ چاٹ چلیں سٹرابری فروٹ چاٹ کے لیے یہاں پہ کافی سارے فروٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں کیلہ اس میں گیا پپایا یہ اس میں بھی آپ اپنی پسند کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے فروٹس آئٹ کر سکتے ہیں میں ڈالنے کے اندر پپیتا ہو گیا اکیلا ہو گیا چکو اس کے ساتھ ساتھ وٹر میلن یہ گیا اور سٹرابری اس کے ساتھ ساتھ جناب اس میں ہم شامل کریں گے آئسنگ شگر سکرکیا میکس اور جناب اس میں جائے گی وپے وپ کی سٹرابری وپنگ کریم جناب ورسٹائل کریم آپ اس سے بہت سارے کیکس کو بناتے ہیں آپ اس کے ساتھ دیسی میٹھے بنا سکتے ہیں اور جناب یہ فروٹ چارٹ آپ نے لازمی ٹرائی کرنایا ہے بلکل ڈیفرنٹ فروٹ چارٹ کریمی فروٹ چارٹ وہ بھی سٹرابری کریم کے ساتھ چاہلے جو یہ ہو گیا کیونکہ افتاری میں جب تک ہمارے پاس فروٹ چارٹ نہیں ہوتے فروٹس نہیں ہوتے تو مزہ نہیں آتا ہے افتاری کا تو یہ بلکل ڈیفرنٹ قسم کے آپ کو آج چارٹ ملی ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی بھی کرنا اور ہمیں فیڈبائک لیے دینا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی چلنج یہ ہو گیا اور اس کو پرزر لگا دیں گے اس کو پرزر اس طریقے سے ٹاپ کر دیں گے چلنج ڈن میں نے ہمارا الحمدلہ پورا تیار ہو چکا ہے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری وہ چکی ہے منیو کے حساب سے چلیں اسموکی چکن چیز سموزے تیار ہیں گپپو گوٹالا تیار ہیں یہاں پہ ہیلے پینو فرائیڈ چکن تیار ہیں ہماری اور اس ٹاوری چاٹ وہ تیار ہیں آپ لوگوں نے ساری ریسیپیز کو ٹرائی کرنا ہے اور اگر ابھی بھی آپ لوگوں کی کوئی مزید فرمائش ہے رمضان کو لے کے آپ لوگ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ساری فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس ساری ریسیپیز آپ لوگوں نے جو میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی